حسنین کے سر پر سے اٹھا سایا اے مادر اے بھائی مصیبت حسنین کے سر پر سے اٹھا سایا اے مادر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کل ولی کے الحجت ابن الحسان سربات کا علیہ وعلا آبائی فی آز اساہ وفی کل ساہہ وليا وحافظا وقائدا وناسرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا توعا و تمتعو فیہا قبیلا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی من خشیتہ ترعد السماء و سکانها و ترجف الارض و امارها و تموج البحار و من يسبح فی غمراتها قارب عزتی لعزا و توازعا لعزمتی لعزما فبلغ بخدرته ما يشاء الحمدللہ اللہ ذی ادانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان ادانا اللہ لقد جاء الرسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیده اسلام عفو الوجود سر لہا في كل موجود نقطة دائرت الوجود ساحب لبائل حمد والمقام المحمود ابل قاسم مصطفى محمد وعلا اهل بیته طیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنهم الوجود وطاخرهم تطئیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطعالا في كتابه المزید وفرقانه الحمید قول بالحق حق بسم اللہ الرحمن الرحیم على بذکر اللہ تطمئن من قلوب صلوات بار دیگر بنانکر صلوات ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات حدیثِ معصومین قلب على ثلاثتِ اقسام قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالأخباء وقلب مشغول بالمولا فعمل قلب مشغول بالدنیا فله الشدت والبلاء وعمل قلب مشغول بالأخباء فله الدرجة العليا وعمل قلب مشغول بالمولا وعمل قلب مشغول بالمولا قلب مشغول بالدنیا ایک دل وہ ہے جو دنیا سے وابستہ ہے قلب مشغول بالدنیا ایک دل ایسا ہے جس کو صرف جمالِ دنیا کی رانائیں دکھائی دیتی ہیں جس کا مطمئی نظر ہے مال شورت اغداء و مقام و منصب اور صرف دنیا ہے مطاعِ دنیا قلب مشغول بالدنیا اور ایک قلب ہے قلب مشغول بالاخباء جو آخرت سے وابستہ ہے اس کو قیامت نظر آتی ہے اس کو معاد حساب و کتاب بخص موت پل سرات جنت جہنم وقلب مشغول بالمولا اور ایک دن ایسا ہے کہ جس کو نہ دنیا چاہیے نہ آخرت قلب مشغول بالاخباء بالمولا نہ اس کو دنیا چاہیے نہ اس کو آخرت چاہیے نہ اس کو جنت چاہیے نہ اس کو کوسر چاہیے یہ وہ دل ہے جس کی نگاہ باطنی اتنی بلند ہو جاتی ہے جس میں خالق کائنات نے جناد باؤت سے خطاب کیا ہے یا دعوت فرغلی بیتن لے اسکان فی دعوت میرے لئے کوئی مکان خالی کراؤ تاکہ میں اس میں رہائش اختیار کروں تو دعوت نے کہا الہی مقام کا عجل پر بردگاہ تیرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ تُو کسی مکان میں رہے تو خطاب خود رہتا ہے یا دعوت فرغلی بیتن یا فرغلی قلبکا لے اسکان فی اپنے دل کو خالی کرو تاکہ تمہارا رب تمہارا خودہ اس دل میں آجائے ہیں تو قلبم مشغول بالمولا تین طرح کے علا قلبوں علا سلاسط اخسام تین طرح کے دل ہیں ایک دل ہوئے جو دنیا سے وابستہ ہے ایک دل ہوئے جو آخرت سے وابستہ ہے ایک دل ہوئے جس کو نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں امال قلب المشغول بالدنیا فلغل شدت والبلا وہ دل جو دنیا سے وابستہ رہتا ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سوائے رنج کے اندوح کے تکلیف کے مشکل کے پریشانی کے تنشن کے رنج و اندوح و بلا کی و امال قلب المشغول بالعقبہ اور جو دل آخرت سے وابستہ رہتا ہے فلغل طرجت العلیہ اس کے لئے بلن مقام ہے و امال قلب المشغول بالمولا اور جو دل جسے نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے جو نہ نعمات دنیا کا خواہش مند ہے اور نہ جنتی قوسر کا متقاضی ہے یہ سعادت یہ مقام کس کو حاصل ہے یہ افتخار کس مکتب کا افتخار ہے یہ سنگولر سکول افتخار ہے واعید مکتب معصوم ہے مکتب پشلیوں ہے جس کو پیروکار ہر افتخار سے یہ کہہ سکتے ہیں اپنے سار کو بلن کر کے کہہ سکتے ہیں جن کے پیشوا کا جن کے رہیور کا جن کے رہیمماؤں کا کردار وہ ہے کہ پروردگار نہ جنت کے شوق ہیں اور نہ جہنم کے خوف سے بل وجب پر آہل اللہ عبادہ پروردگار نہ مجھے جہنم کا خوف ہے نہ مجھے جنت کا شوق ہے بلکہ میں نے تیری عبادت کی کیوں؟ بل وجب تو کا احلم مل عبادت ہے اس لیے کہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا یہ واحد مکتب معصوم کا پرکار ہے جو یہ افتخار سے کہہ سکتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے اے پیغمبر لوگوں کے لیے ایام الہی کا ذکر کرو ایام اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ ان دنوں میں صدر شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہے جو اللہ کا مہین ہے رمضان اجیو انناس انہو قد اخبلا علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ دعیتم فیہ الہ زیافت اللہ و جو انت من اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ و عملکم فیہ مخبول و دعاکم فیہ مستجاب ایک مہینہ ایسا ہے جو شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے تو جب یہ دولہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس کے ایام ایام اللہ ہیں اللہ کے دن ہیں ایام اللہ ہیں مگر اس مہینے کے لیے آپ کو گیارہ مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ ایام اللہ میں قرار پائیں اللہ کے دنوں میں قرار پائیں مائدہ الہی پر قرار پائیں دستر خان خدا دمتی پر حاضر ہو سکیں ایسا مہینہ بالبرکت والرحمت والمغفرة جس کے دنوں میں تمہارے لئے برکات ہیں رحمتیں ہیں مغفرتیں ہیں مغفرت و غفرانی الہی و رضا و رضوان پر بردگار ہے ایک مہینہ سال کے بعد گارہ مہینہ کے بعد آتا ہے مگر مکتب معصوم کے بیروکار کے لئے خذکرہم بے ایام اللہ سال کے جس دن میں بھی تمہیں لبے کے اتحار کا ذکر کرو صفح آزائی حسینی وجہو وہ ایام اللہ میں سے ہو جب چاہو تستر خانِ الہی پر خود کو توش کر دو جب چاہو اپنے لئے معیدہِ الہی دیچھا دو جب چاہو دعوی تم فیئے الہ زیافت اللہ و جعوی تم من اہل کرام اللہ جب چاہو آج درامت اپنے سر سے سجا لے جب چاہو درامت اپنے سر سے سجا لے ایامت کا ادا کرتی ہے نارے سلوات یہ صحادت ہر کسی کو میسر نہیں آتی ہم جیسا کہ مندر سے آپ سے گزارش کیا کرتے ہیں کہ خالقِ کائنات نے ہدایتِ آنما سبھی کو اعتر کی انبیاء بھزوائے لبی آخر الزمان قرآن لیکن ہدایتِ خاصہ صرف اسی خوشبخت قوم کا مقدر بنی یہ صرف ہدایتِ خاصہ جو بلائیتِ اولی وید کی صورت میں جو صفح آزائی حسینی کی صورت میں حاصل ہوئی ہر راہ میں انوار کا دھارہ نہیں آتا ہر شام کو خرشید دوبارہ نہیں آتا ہر بھرزن میں قرآن کا دھارہ نہیں آتا ہر ایک کی چوکھت میں ستھارہ نہیں آتا ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا ہر شام کو خرشید دوبارہ نہیں آتا ہر بزن میں قرآن کا بارہ نہیں آتا ہر ایک کی چوکت پہ ستارہ نہیں آتا سب کی قسمت میں اوج رسنوں دار نہیں ہے سب کی قسمت میں اوج رسنوں دار نہیں ہے ہر مدھا سرائے و سمیت مار